صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث پاک میں حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے تو تھوڑا سا ان کی سمانے پر روشنی ڈالتے ہیں حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور صدیقہ ان کا لقب ہے اور ام عبداللہ ان کی کنیت ہے ان کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے رکھی تھی اور ام المومنین صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ ام المومنین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائے ہیں حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہبزادی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان ہے اور ان کی والدہ کا فصال سن چھے ہجری میں ہو گیا تھا حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی ہیں اور نبوت کے دسنے سال حضرت ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں یعنی نکاح مبارک میں آئیں تو ان کا حق مار بھی دیگر ازواج متعارات کے برابر یعنی چار سو درہ مقرر ہوا نکاح کے بعد تین سال تک مکہ معظمہ میں رہیں اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں تو اس وقت نو سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی اور نو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھالیس سال زندہ رہیں اور ستاون ہجری میں رمضان مبارک کی ستنہ تاریخ کو بروز بدھ مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہوا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنادہ پڑھائی اور آپ کی وسیعت کے مطابق جملہ ازواج متعارات کے ساتھ جنت البقیحی میں آپ کو دفن کیا گیا یہ تمام فضائل اور کمالات حضرت ام المومنین حضرت عیشہ تصدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر ازواج متعارات سے ممتاز اور الگ کرتے ہیں تین ایسی خصوصیات ہیں جو آپ میں ہیں اور کسی زوجہ محترمہ میں نہیں تھی ایک تو یہ کہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت آپ ہی سے دی حضور علیہ السلام حضرت ام المومنین حضرت عیشہ تصدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد پیار اور محبت فرما کرتے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھے اور دوسری خصوصیت آپ یہ تھی کہ علم میں اجتحاد میں تمام ازواج متعارات سے پڑھ کرتے ہیں اور خلفاء راشدین کے عہد میں بقائدہ آپ فتاوہ دیا کرتے تھے اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جتنی احادیث آپ سے روایت ہیں کسی اور زوجہ محترمہ سے اتنی احادیث روایت نہیں ہیں تو اسی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین حضرت عیشہ تصدقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی تمام عورتوں سے متلکاً افضل اور عالی ہیں حتیٰ کہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہی خصوصیات کی بنا پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جگر ہیں آپ حضور کا ٹکڑا ہیں اور جز مبارک ہیں آپ خون ہیں اس لئے وہ افضل ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ٹکڑا ہونا آپ کا خون مبارک ہونا آپ کا حصہ ہونا جز ہونا یہ افضلیت کا دار و مدار ہے تو پھر لازم آئے گا کہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک سے بھی افضل ہوں اور پھر لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت رقیہ حضرت امہ کلسوم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیس افضل ہوں اور لازم آئے گا کہ حضرت ابراہیم حضرت طیب حضرت قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیبزادے بھی حضرت علی سے افضل ہوں کیونکہ یہ تو خون رسول ہیں بہرحال یہ تو ایک ماز استدلال علماء کرام نے کیا تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان کو ترازو میں رکھ کر توڑتے رہیں اللہ نے جس کو جو عزت مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی مرتبہ دے سکتا ہے اللہ نے سب کو بلند و بالا عظمت اور شان عطا فرمائی ہیں تو بہرحال اس بارے میں توقف ہی بہتر ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو جو شان دی ہے وہ اسی کے ساتھ ہے ہمارے لئے صحابہ کرام بھی بنات رسول بھی اور ازواج متحرات بھی اہلِ بیعتِ کرام بھی سب ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے چہے جائے کہ ہم ان کی عظمت اور شان کا آپس میں تقابل کرتے رہیں اور وزن کرتے رہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے موسیقی